کوئی یومِ آشور کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہونے کے بعد اپنے مقررہ راستوں پر آبادبا ہے جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے پیش نظر ایمیجنر روڈ سے ملنے والے تمام راستوں کو کنڈینر لگا کر بند کر دیا گیا بلند و بالا عمارتوں پر سنائپرز تائینات ہیں جلوس پر وزیرہ علیہ السید مراد علی شاہ وزیر داخلہ سینز زیادہ حسن لنجار اور دیگر پارٹی رہرما بھی شریک ہیں اسی پر بات کرے گے چیف رپورٹر اقتدار انور سے اقتدار اپ ڈیٹ کی جائے گا یومِ آشور کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں پر رما دوا ہے اس جلوس میں جہاں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں وہاں ایمیجنر روڈ کو ملنے والے تمام راستوں کو کانڈینر لگا کر بند کیا گیا ہے بلند بالا عمارتوں پر ماہر نشان بازوں کو تائینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگار واقعی کی سورت میں فوری طور پر ایکشن کریں جلوس میں اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ وزید اخلاص جاور حسین لنگجار میل کراچی متدابہ آپ سعید غانی اس کے علاوہ آئی جی سندھ نے یہاں پر جلوس میں شرکت کری جو شرکہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل جانے اور وزیر اعلی سندھ نے اس موقع پر کہا کہ سندھ بھر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایمکو ایم پاکستان کے رہنوما انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال اور دیگر بھی یہاں پر موجود ہیں اس سے پہلے نشتر پارک میں مجلس ہوئی جو کہ علامہ شہنشاہ حسین نکیم نے پڑھی اس کے بعد تقریباً آٹھ بچ کے چالیس منٹ پر جلوس برامت ہوا تھا اور اپنے روایتی راستوں پر روا دوا ہے جلوس تقریباً ایک اور دو کے درمیان طبس سینٹر پہ پہنچے گا جہاں نماز زورین ادا کی جائے گی اس جلوس کے اندر لوگ سینہ کو بھی دنجیر زنی اور ماتن کو بھی بھی کر رہے ہیں اور نوازتہ رسول حضرت امام حسین اترانہ کا پرسہ بھی لے رہے ہیں ان کے رفقہ کی عظیم قربانی کو سلام پیش کر رہے ہیں کراچی کے جلوس کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے چیف ریپورٹر اقتدار انور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور کا روک کرتے ہیں جہاں یومی آشور کی مناظبت سے لاہور کا مرکزی جلوس گزشتہ رات نصار حویلی سے برامت ہو کر روایتی راستوں پر روا دوا ہے جلوس مغرب کے بعد کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا سیکیورٹی کے لئے گیارہ ہزار سے زائد اہلکار تائنات کی گئے ہیں تفصیلات جانے کے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت میں موچی گیٹ کے ایریا میں موجود ہوں دس محرم کا مرکزی مادمی جلوس جو کہ رات کے نصار حویلی سے برامت ہو چکا ہے اس وقت یہاں پر چوٹا موچی پاکر میں موجود ہے اور یہاں سے گزرتا ہوا کچھ دیر میں یہ رنگ محل چاپ جو ہے وہاں پر سنہری مسجد پاس جا کر نماز مغربین جو ہے وہ ادا کی جائے گی اس کے بعد مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نماز مغربین جو ہے وہ رات کے وقت شام کے وقت پہنچے گا کربلا گامشا اور وہاں پر ادا کی جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم لوگ ذکر کریں تو سیکیورٹی کے یہاں پر فول بروف انتظامات کی گئے ہیں اور یہاں پر تقریباً اس پورے ایریا میں یہ جتنا بھی اندرون کا ایریا ہے یہاں پر پندرہ سو سے زائد جو سیکیورٹی ہیلکار ہیں وہ یہاں پر ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنی ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی شرکہ ہے اس بجالس اور جلوس میں آمد کے لیے ان کی تین مقامات پر چیکنگ کا سسلا بھی جاری ہے میٹر ڈیٹیکٹر اور واک تھرون گیٹ میں سے ہونے کے بعد یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہر طرف نصب کیے گئے ہیں تاکہ جلوس کی جو ہے وہ نگرانی کی جا سکی لاہور سے ماہی نمائندہ ہما برٹ ہمیں اپ ڈیٹ کری تھی کوئٹہ میں یوم آشور کا مرکز جلوس سخت سیکیورٹی میں مقررہ راستوں پر گامزن ہے جلوس کے سیکیورٹی پر چھ ہزار سے زائد پولس اور ایف سی اہلکار تائنات ہیں اسی پر بات کریں گے ماہی نمائندہ خالد محمود سے چی آگا کیجے گا جی بالکل یوم آشور 1426 ہجری کا جلوس سخت سیکیورٹی انتظامات میں چوک شہدہ علمدار روڈ سے برامت ہو چکا ہے جو اپنے روایتی راستوں علمدار روڈ، توغی روڈ، میزان چوک، لیاقت بازار، پرنس روڈ، سعید احمد خان روڈ سے ہوتا ہوا دوبارہ یہیں پہ علمدار روڈ پہ اختام پذیر ہوگا جہاں تک سیکیورٹی اہلکاروں کا تعلق ہے تو چھ ہزار سے زائد صرف پولیس اہلکار تانیت کیے گئے اس کے علاوہ ایف سی کے اہلکار، لیویز کے اہلکار اور انسطر دیشتگردی سے نمٹنے کے اہلکار ہیں ان کی تعداد اس سے الگ ہے تقریباً دس ہزار کے قریب ٹوٹل سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس حفاظتی ریوٹیوں پہ معمور کیے گئے اور جلوس کے روٹ میں آنے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا صرف داخلی راستہ ہے جلوس کا وہ اس پر ایک ہی رکھا ہے جس کا مقصد سیکیورٹی انظامت کو مزید موثر بنانا ہے سب سے جو بڑا پڑا ہوئے وہ میزان چوک پہ رکھا گیا ہے جہاں پہ نماز زورین بھی ادا کی جائے گی اور مرکزی سٹیج بھی وہی پہ تعمیر کیا گیا ہے جس کے لیے تمام تر انظامات ہیں آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صبح چھے بجے سے کوئیٹا اور گردنوا کے علاقوں میں موبائل فون سرویس اور نیٹ سرویس بھی موتل ہے کوئیٹا سے محمد خالد نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہنگو میں یوم آشور کا مرکزی جلوس قومی امام بارگاہ سے برامت ہو کر مقررہ راستوں پر گامزن ہیں جلوس میں ازادار ماتبہ نوہگری کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تفسرات دیکھئے تارک مغل سے جانے کے اچھی آگا کچھے گا جی بلکل یوم آشور کا مرکزی جلوس قومی امام بارگاہ ہنگو سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے اس جلوس میں بہت بڑی تعداد میں ازادار موجود ہیں ماتنم سینہ کوبی اور نوہگری کے ذریعے شہد ہے کربلا کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہنگو کو حساس ترین ظلہ ڈیکلئر کیا گیا تھا جس کے بعد یہاں پر سکوٹی کے غیر ممولی انظامات کیے گئے ہیں ایف سی پولیس اور باقی جو جتنی فورسز کے حکام ہیں جوان ہیں وہ یہاں پر تینات ہیں اس کے علاوہ رضاکار بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت یہ جلوس جو ہے یہ مرکزی امام بارگاہ سے نکل کار اپنے مقرر راستوں پر گامزن ہے جیسے یہ جلوس مین روڈ پر آئے گا تو یہاں پر ملک آباد تنجانو کلے سیدانو بانڈا اور باقی علاقوں کے جو جلوس ہیں وہ جلوس میں شریک ہو جائیں گے اور پھر یہاں پر جو زاکرین ہیں آئمہ حضرات ہیں وہ فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالیں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زلہ ہنگو میں مجموعی طور پر یومی اشور کی مناسبت سے دس جلوس برامت کیے جا رہے ہیں جبکہ قبائلی زلہ اور غیر میں آٹھ جلوس برامت کیے جائیں گے اور رات گہ تک یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا یہاں پر ڈی سی آفس میں اور ڈی پی آفس میں مانیٹرنگ روم ٹائم کر کے ان جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر عالی حکام موجود ہیں اور رضاکار موجود ہیں سبیلے لگائی گئی ہیں اور جلوس کے شکر جو ہیں وہ شہدہ کربلا کے ساتھ اظہار محبت کا رہے ہیں جلوس کے حوالے سے ہنگو سمائے نمائندے تارک مگل نے ہم ایپ ڈیٹ کیا یہاں آپ کو بتائیں گی ملک بھر کی تنہ بہاون لگر میں بھی یوم آشور انتہائی عقیدت اور احترام سے بنایا جا رہا ہے مرکزی ماتمی جلوس امام بارکہ جامت الزہرہ جنہ کالونی سے بنامت ہو گیا ہے مزید جانے کے جلوس پر موجود ہمارے نمائندے سید افتقار حسین سے جی آگا کھجے گا بلکل اشرہ محرم بہاون لگر میں بھی انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے اور اشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے اور اشور انتہائی محرم کا مرکزی ماتمی جلوس جامت الزہرہ جنہ کالونی سے برامد ہو کر اپنے مقصود راستوں پر ربان دوا ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ جلوس کے منتظم خاجہ یوسف صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات سے کس حد تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں ابھی جو مرکزی جلوس ہے جامت الزہرہ سے برامد ہو کہ ابھی اپنے مقرر راستے سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جائے گا جہاں سے چھوٹے بڑے جلوس اس میں شامل ہو جائیں گے اور ازادارہ نے حسین سینہ کو بھی کرتے ہوئے زنزیر چنی کرتے ہوئے واپس اپنے مقرر راستے سے ہوتے ہوئے واپس امام بارگاہ میں سات بجے اختتام پذیر ہو جائیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس مرتبہ وہ فول پروف انتظامات کی ہیں سپیشلی طور میں میں ڈی پیو صاحب کو اپریشیوٹ کروں گا تمام ادارے اس وقت مترک نظر آ رہے ہیں ہم مطمئن ہیں ان کے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جی ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات سے یہ خاصے مطمئن دکھائی دیتے ہیں میں یہاں بتاتا چلوں کہ زلعی پولیس نے یہاں پہ جلوسوں کے سیکیورٹی کے لیے بائیس سو سے زائد جو ہیں وہ جوان ڈیپیوٹ کیے ہیں جو جلوس کو اپنے سیکیورٹی حسار میں لیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رینجلز کے دستے جو ہیں وہ شامل ہیں جو جلوس کے ہمراہ اپنی ڈیوٹی کے فراج سے انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں ان کا گشت جاری ہے شکو پورا میں بھی یوم آشور کا مرکزی جلوس اس امام بارکہ گلستان زہرہ سے برامر امام بارکہ شان حسین میں قیام کی بات اپنے روائیتے اور قدیمی راستوں پر روا دوا ہیں اسی پر بات کریں گے علی موظم وزوی ہماری ساتھ موجود ہیں جی آگر کیجئے گا جی بلکل ملک بھر کی طرح زلشی خوپرہ میں شہدہ کربلا کی یاد میں یوم آشور انتہائی عقیدت و احترام میں منایا جا رہا ہے جو ننے علی اسگر سے لے کر حضرت امام حسین کی لازوال شہدت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خان وعدہ رسول کے ساتھ ہونے والے مظالم پر نوحیں کناہ ہیں اور جلوس آج صبح چھ بجے ملہ سلطان پر امام بارکہ گلستان زہرہ سے برامر دوا جو کہ اپنے قدیمی واروائیتی راستوں سے ہو کر امام بارکہ شان حسین میں قیام فزیر ہونے کے بعد اپنی منزل کی طرف روان دعا ہے مرکزی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد بھی کیوٹ کی گئی ہے سیکیورٹی پلان کے مطابق جلوس کے راستوں پر گلیوں بزاروں سڑکوں کو آنی بیریئر اور خاردار پاریں لگا کر ٹریک فرک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں زنہ بھر کے چالیس مقام مقامات کو جو کہ انتہائی حساس قرار دیا ہے جہاں پولیس کی باری نفری تائنات کرنے کے علاوہ فوج اور رینجرز کے طرح بھی تائنات کیے گئے ہیں اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو پانچ ہزار سے زائد ملازمین جن میں پولیس، اہلکار، صلح انتظامیہ، ریس کو ڈبل وان، ڈبل ٹو سیول ڈفینس سمیت، دیگر جو کہ ملازمین شامل ہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پر مونیٹرنگ کی جارہی ہے دفعہ ایک پھو چوالیس کا بھی نفاظ کیا گیا ہے موبائل سربس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے شوق پورا سمائن نمائند علی معظم بریزوی نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا جھل مکسی کا رکھ کریں گے جہاں یوم آشور کے موقع پر زلہ بھر سے ماتمی جلوس کی برامدی کا سلسلہ جاری ہے مرکزی جلوس امام بار کا تقویہ گندہ واسس سک سیکیورٹی میں برامد ہو گیا وہاں موجود ہے مائن نمائند عبدالحمید لاشواری چھے آگر کچے گا ملک بھر کی طرح زلہ جھل مکسی میں بھی یوم آشور کا جو مرکزی جلوس ہے وہ مرکزی مہم بار کا نکویہ گندہ واسسے برامد ہو چکا ہے اس کے علاوہ زلہ بھر سے جھل مکسی کوٹڑا درگاہ فتح پور اور دوسرے علاقوں سے بھی ماتمی جلوس برامد ہو چکے ہیں جو اپنے روایتی راستوں پر روا دمائیں ہیں کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے سیکورٹی کے موثر انتظامات کر رکھے ہیں پولیس لیویز بی سی کے جو دستے ہیں وہ رورز کے پر تائنات کر دیے گئے ہیں اور کناہتیں لگا کر رورز کو بند کر دیا گیا ہے اور یہاں جو لوگ ہیں وہ جگہ جگہ پر انہوں نے سبیلیں بھی لگا رکھی ہیں مرکزی جلوس جو ہے تو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دو بارہ نماز مغربین کے ٹیم اختتام پذیر ہوگا جہانیہ میں یوم آشور کا مرکزی جلوس امام بارکہ حسینیہ سے برامت ہو کر روایتی راستوں پر گامزن ہیں جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں اسی پر بات کریں گوہ انمائے دے شمس الحق لانسے جی آگا کیجئے گا ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی یوم آشور مذہبی اقترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے مرکزی جلوس مرکزی امام بارکہ حسینیہ سے برامت ہو چکا ہے جو کہ اس وقت اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے یہ جلوس کچھ دیکھ بار مرکزی چوک میں پہنچے گا جہاں پر زاکرین آزاداران سے خطاب کریں گے نماز زہرین بھی اسی چوک میں ادا کی جائے گی زنجیر زنی اور ماتنم بھی اسی چوک میں ہوگا بعد ازا یہاں سے چک نبر 111 تین آر پرانا ڈاخانہ بزار اور ریلوے روڈز اور ملکان روڈز سے جلوس ہوتا ہوا شام پانچ بجے مرکزی امام بارکہ حسینیہ میں اقترام پذیر ہوگا اگر بات کی جائے سکورٹی کے تو سکورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا ہے جلوس کے آنے اور جانے والے راستوں میں بند کر دیا گیا ہے اور جلوس کے راستوں میں خاردار تارے لگائے گئے ہیں جلوس کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ مقصود کیا گیا ہے بات کی جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ کے حلکار جس میں ریسکیو 1122 وابڈا اور دیگر ادارے جو ہے اس جلوس میں اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جی